موسیقی موسیقی ہلو ایمرون اسلام علیکم ساکراج جم سنٹر میں آپ سب کا سواگت ہے آئی جم بنانے جارے بکرائید اسپیشل گولا کباب اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایسی طریقے سے ہم اسے بنائیں گے اور بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملے گا آپ کو بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہم اسے بنائیں گے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو گولا کباب بنانے کے لیے یہاں ہم نے لیے ہے کیما یہ ہمارا مکسیم پیساوہ کیما ہے اور یہاں ہم نے لیے تھوڑے سے پیاج دھنیا پتی رفلی چوب کیا ہوا اور یہاں ہم نے لیے ہے پودینہ پتی اور تھوڑا سا کچھا آم ہے تو ان سب کو ہم نے دیکھئے دردرہ سا پیس لیا ہے ساری چیزوں کو اور تھوڑا سا ہم نے لیے ہے درکلسن کا پیسٹ اور اسے کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے چیلی فلیکس اور یہ ہم نے لیے ہے بیسن اور ٹیسٹ کے ایک آڈنگ نمک ہے بیسن کی جگہ آپ چنے کا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم ان ساری چیزوں کو کیما میں ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے ان سب کو ڈال گے چیلی فلیکس بھی ڈال دیں گے ہم نے اس میں 4 ٹی سپون بیسن لیا ہے بھر کے اچھے طریقے سے اور وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر نمک بھی ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیجیے گا آپ کو کم یا زیادہ اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں جسے آپ سے آپ کا کیما ہو اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے بیسن اور ان سب کو ملا دیں گے اچھے طریقے سے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا مکسچر تیار ہو گیا ہے کباب کے لئے تو اب ہم اسے اس کا کباب بنائیں گے اس کا ہم گولا کباب بنا رہے ہیں تو اس کو گول گول سا کر کے اور اگر آپ کے پاس کباب والی سٹیک ہو تو آپ اسٹیک سے ہول کر سکتے ہیں اور اسٹیک نہ ہو تو آپ اس طریقے سے پینسل سے اس کے اندر بیچ میں ڈال کر کے اس کو ہول کر دیں گے اور اسی طریقے سے ہم سارے کباب کو بنا کر کے تیار کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو وہ کیمہ ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو رہا ہے تو آپ اس میں بیسن کی ماترہ کو اب برہا سکتے ہیں بیسن تھوڑا سا اور ایکسٹر لے لیجیے اور پھر اس کا کباب بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سارے کباب کو تیار کر لیا ہے بیچ میں ہول کر کے اور اب ہم اسے پکائیں گے تو ہم نے آپ فرائپن لیا ہے اس میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور اب ہم اس میں سارے کباب کو ڈالیں گے پکنے کے لیے گیس کے فلم کو میڈیم پہ رکھیں گے نہ ہی تیز رکھیں گے نہ ہی گم رکھیں گے اور ایزلی ہمارا یہ کباب جو ہے بہت اچھا مطلب بن جاتا ہے گوشت اس کا گل جاتا ہے اور کچھا پن نہیں رہے گا اس میں بلکل بھی ایک سائٹ سے ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو پلڑ دیا ہے اور اسی طریقے سے ہم سارے کباب کو بنا کر کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ڈال تو اس کوiphز نکل لیں گے اور بہت اس طریقے سے ہم سارے کباب کو بنا کر کے تیار کر لیں گے کہ خلط ہمیں دیکھیں یہ دیکھیں کباب کھریے سارے کباب ہم نے تیار کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی اسے بنانا اور بہت ہی تیسٹی سا یہ کباب بن کر کے تیار ہوا ہے اوپر سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو دھنیا پتی کے چٹنی کے ساتھ اسے سرب کریں گے تو ایسی آسان ریسیپی کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ